دیکھ رہے ہیں سر آج بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے سر آپ لوگ بڑے عرصے سے یہ لول لانا چاہ رہے تھے تو کیسے دیکھ رہے ہیں سر آپ کی نمبر گیم پوری ہے دیکھئے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا یہ اہم دن ہے کیونکہ آج ہم ایسے قانون کا نفاظ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس سے کہ ملک میں انتخابی عمل کو شفافیت ملے جس سے کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں انہیں تحفظ ملے بہت سی پبلک انٹرس کی لیجسلیشن ہے جو آج لائی جا رہی ہے اور ایسے اقتعامات ہیں جس سے سارا نظام انشاءاللہ پہلے سے بہتر ہوگا جس سے کہ جمہوریت جمہوری قدرے اور جمہوری ادارے مضبوط ہوگی شاید انڈیا نے بلاخر دو سال بعد کرتا شاید صاحب کتنے بندے حکومتیں کتنے ارکان مکمل ہوگے کتنے بندے نمبرز کی ہیں آج کے سر ابھی آ جائے گا سامنے سر کوئی کھلاڑی انفیٹ تو نہیں ہوگا سر کوئی کھلاڑی انفیٹ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ کوئی کیچ ڈاپ نہیں ہوگا بلکل جی دیکھیں تیکنالوجی کی نہ کوئی احساسات ہوتے ہیں اور نہ وہ کسی کی سیاسی وابستیگی کو اس میں لاتا ہے خاطر میں لاتا ہے ہم سمجھ دیں کہ یہ پل الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہو تیکنالوجی کا جو انصار ہماری حکومت نے اس کو اڈالا ہے کیونکہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے انتخابات ہمیشہ متناظر رہے ہیں اور ہم اس بحث کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جمعوریت مضبوط ہو وہ لوگ پارلیمنٹ میں آئیں جن کو کہ عوام نے ووٹ دیا ہو یہ نہ ہو کہ وہ کسی اور طریقے سے آئیں دھندی کے ذریعے آئیں خپے مافی کے تھروہ آئیں تو یہ بنیادی طور پر اس کا مقصد ہے اس میں حکومت کو ذاتی طور پر کوئی افراد نہیں ہے شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان سے مشاورت یا ان کے ساتھ اتفاقے رہے ضروری نہیں ہوتا دیکھیں سٹیک ہولڈر اس ملک کے عوام ہیں اور عوام نے ہمیں بھی منتخب کیا اولیشن کو بھی منتخب کیا ہے لیکن ہم اس کی میرٹ پر دیکھیں اس میں یہی دیکھیں کہ اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ کس کی بہتری کے لیے ہوگا وہ جمہوریت کی بہتری کے لیے ہوگا وہ شفافیت اور وہ اس میں جو ایک انتخابات میں جو ایک مسلسل ایک جنگ لگی رہتی ہے جسے حکومتیں تین تین سال چار چار سال تک ہمیشہ برسر پیکار رہتی ہیں اپوزشن کے ساتھ دھانلی کی ایشوز پہ ہمیشہ بحث ہوتا رہی اس بحث کو ختم کرنے کے لیے پرائم میرسر صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ آج کا دن جو ہے تو یہ فتح ہوگی عوام کی جمہوریت کی مضبوطی کی اور تمام جو تنازات جو کہ الیکشن کے سلسلے میں کھڑے ہوتے ہیں جو کہ پہلا اور بنیادی خدم ہے جو کہ جمہوریت کے لیے اٹھائے جاتا ہے اس میں ایک بڑی ہی ایک شفافیت آ جائے گی میر بانے سار میر بانے